السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اگر دلچسپی کے ساتھ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو ویڈیو سے بہت کچھ معلومات ملے گی آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی ریکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجئے گا کیا یہ پہلی بیوی اس کے بچے یا پھر اگر چار شادیاں ہوتی ہیں تو دوسری بیوی اس کے بچے تیسری بیوی اس کے بچوں کے ساتھ انیائے اور کرورتہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف مسلمان نظر آتا ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان میں صرف پوائنٹ سکس کا فرق ہے مسلمان کی سیکنڈ وائف وائف ہے ہندو کی سیکنڈ وائف مسٹرس ہے ہاں اگر ہندو بہن سے شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں تو اس کو مانتے ہیں لیگل ہو جاتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کتنے کر رہے ہیں بتائیے نہ مسلمان کر رہے ہیں خوران میں اللہ نے فرما دیا کہ ایک تمہارے لیے بہتر ہے اب ہماری مثال لے لیجئے ہم ایک میں ہی خوش ہے اور ایک میں ہی خوش رہیں گے ہم بتا رہے ہیں آپ کو اسلام میں شادی ایک کانٹریک ہے ہندو دھرم میں ساتھ جنم کا ساتھ ہے جسٹس چوہان کی ریپورٹ پیرگراف نمبر ٹو پوائنٹ نائن پڑیے انہوں نے لکھ کر دیا کہ سب سے کم سیکنڈ میریج انڈین مسلمز میں ہوتی ہے پورے ریلیجنس میں اسے خانون نہ بنے جسٹس چوہان نے پیرگراف نمبر ٹو پوائنٹ نائن میں لکھ کر دیا دیکھیں میڈم خانون دیکھیں اگر خانون آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیے آپ نے ہندو بھائیوں کو کہا سیکنڈ میریج مت کرو وہ کر رہے ہیں کرسٹینز کو کہا سکھ کو کہا وہ کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم دیجئے اس خوف کے اٹموسفیر کو ختم کرئے آپ نصیر اور جنید کی بیویوں کو بیوا کر دیا ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں مسلم محلاؤں کی ایکوالٹی کی جنڈر جسٹس کی آپ بلقیز بانوں کے ریپ کرنے والوں کو چھوڑتے ہیں اور جنڈر ایکوالٹی کی آپ بات کرتے ہیں دو ہزار گیارہ کا جو سینسس ہوا ان کو پوچھئے کہ بھائیہ کتنے ہندو پرشوں کی کتنے ہندو محلاؤں کی شادی ہوئی ہے اور جب ان دونوں کی شادیوں کے آنکڑے آپ نکال لیں گے میڈم تو تین تالیس لاکھ چھپن ہزار دو سو نووت محلاؤں نے زیادہ شادی کی ہندو محلاؤں میں تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یا تو وہ سیکنڈ میریج میں ہیں یا پھر دھرم پری وطن کر لیے اچھا ہے ان پر بھی بند لگے گا اس پر بند لگاوا ہے میڈم ہندو میل دوسری شادی نہیں کر سکتا اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے چائل میریج کا آپ لے لیجئے چائل میریج کے گورنمنٹ موڈی سرکار کا ڈیٹا کہتا ہے کہ دو کور دیس لاکھ چائل میریج ہوئے ہیں اس میں ایٹی فور پرسنٹ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے الیون پرسنٹ ہوئے ہیں اچھا حیرت کی بات یہ کہ ہندو بھائی جو شادی ہوتی ہے چائل میریج وہ میریج ختم نہیں ہوتی وائیڈ ہوتی ہے کالی وہ آپ وہاں پر بھی وہ کر رہے ہیں بتائیے پھر آسام دورتیس جائیے پولینڈری ہوتی ہے مدیہ پردیش میں جبوہ دھار میں ایک مہیلا کو شادی کے بعد اور ایک پتی کو چوس کرنے کی اجازت ہے قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کرو آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ سکتے چاہے رامائن ویدہ بائیبل یہودی کی کتاب عیسائی کی کتاب ہندو کی کتاب کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے قرآن کے علاوہ آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شریع رام کے والد راجہ دشرت کی ایک سے زیادہ بیوی تھی جب آپ مہابارت پڑھیں گے مہابارت میں شریع کرشن کی کتنی بیوی تھی چار دس سو ہزار سولہ ہزار ایک سو آنٹ جب شریع کرشنہ کی سولہ ہزار ایک سو آنٹ بیویاں ہو سکتی ہے تو ہم مسلمان کی زیادہ سے زیادہ چار کیوں نہیں ہو سکتی تو ہندو مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ممانیت نہیں ہیں آپ جب یہودی کی کتاب پڑھیں گے عیسائی کی کتاب پڑھیں گے تورہ پڑھیں گے بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ ابراہم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی سولیمن علیہ السلام کی سات سو بیویاں تھی یہودی مذہب میں آپ جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتے ہیں وہ گرشم بن یہودہ ربائے گرشم بن یہودہ گیاروی صدی میں ایک سائنوٹ پاس کیا ایک حکم ذاری کیا ہے کہ یہودی صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے لیکن سن انیس سو پچاس تک کے جو یہودی مسلمانوں کے دیشوں میں رہتے تھے اسے کہتے تھے سیفریڈک کمیونٹی یہودی ایک سے زیادہ بیوی رکھتے تھے جب چیف ربائے آف ازرائیل انہوں نے جب حکم جاری کیا کہ ابھی یہودی صرف ایک بیوی رکھ سکتے اس کے بعد یہودی ابھی آج ایک بیوی سے زیادہ نہیں رکھتے لیکن یہودی مذہبی کتاب کے مطابق آپ جتنی بیویاں چاہے اتنی رکھ سکتے عیسائی مذہبی کتاب کے مطابق رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کریشن مرد صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے ہندو مذہب کے ساتھ سے جتنے جائے اتنے رکھئے یہ ایک حکم پاس کیا گیا تھا انڈین پینل کوڈ میں سن انیس سو چوپن میں اندر سپیشل ہندو میریج ایکٹ جس میں کہا گیا ہے کہ ہندو صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے کون کہتا ہے ہندوستانی انڈین پینل کوڈ ہندو مذہبی کتاب نہیں جب آپ پڑھتے ایک ریپورٹ سٹیٹس آف وومن ان اسلام 1975 پیج نمبر 66 اور 67 وہاں لکھا ہے کہ ہندوستان میں دس سال کے درمیان سن انیس سو اکرامن سے لے کے سن انیس سو اکسٹھ تک کے ان دس سال کے درمیان جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان میں سے چار نکتہ تین ایک فیصد فور پوائنٹ تھری ون پرسنٹ آف دو مسلم ان انڈیا چار نکتہ تین ایک یعنی تقریباً سوا چار پرسنٹ مسلمان ہندوستان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھے تھے ان دس سال کے درمیان وہی ریپورٹ کہتی ہے لیکن ہندو ان دس سال کے درمیان پانچ نکتہ شونی اچھے 5.06 پرسنٹ کیپٹ مو دن ون وائز یعنی 0.75 پرسنٹ مو 0.75 پرسنٹ ہندو مردوں نے ایک سے زیادہ بیوی رکھی بنسبت مسلمانوں کے انڈیا لاؤ مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی زیادت دیتا ہے ہندو کو نہیں دیتا ہے پھر بھی ہندو مسلمان سے زیادہ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں ناظرین سن رہے ہیں ڈاکٹ صاحب حوالے کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں تو جب ان کا لا ان کو اجازت نہیں دیتا تب بھی وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر ان پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا اور جبکہ مسلمانوں کو انڈیا لاؤ بھی اجازت دیتا ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے شرعہ بھی اجازت دیتی ہے اور جب مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو پھر یہ لبرل قسم کے لوگ پھر چیخی سے مار مار کے دھاڑیں مارتے ہیں تو یہی ایک دو دھاری بات ہے نا دو مو والی کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو آئیے سنتے آئے کہ ڈاکٹ صاحب کیا کہتے ہیں یہ سٹیٹسٹکس ہے اگر ہندو گورنمنٹ ہندووں کو اجازت دیتی تھی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی تو کتنے کرتے تھے مجھے پتہ نہیں اجازت نہیں دینے کے بعد مسلمان کو ہرا دیئے اجازت دیں گے تو کیا ہوئے گا جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں لکھا ہے کہ صرف ایک بیوی رکھو قرآن مجمع نا رہا طرح فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تین میں آپ اپنی من پسند عورتوں کے ساتھ چاہے دو ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو تو یہ الفاظ صرف ایک سے شادی کرو صرف قرآن مجید میں سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے چاہے دو ہو تین ہو یا چار ہو لیکن ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو صرف ایک اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو انتیس میں کہ عورتوں کے بیچ میں بیویوں کے بیچ میں عدل کرنا مشکل ہے لیکن ان سے ایکہ ایک ان کو چھوڑ من دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا مشکل ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو چار بیوی رکھنا فرض ہے یہ بالکل غلط ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اسلام میں فرض نہیں ہے مباہ ہے اپشنل ازازت ہے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہیں فرض نہیں ہے اب ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازازت کیوں ہے آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ عام طور پر جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو لڑکی اور لڑکے کا پرسنٹیج پیدا ہونے کا یقصہ ہے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے آپ کوئی بھی پی ڈی آٹریجن سے پوچھے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی ڈیزیز اور جرمز سے اور اچھے سے مقابلہ کر سکتی ہے بنیزبیت لڑکے سے جو عورت ذات ہے بیماریاں لڑنے کے مقابلے میں مر سے زیادہ طاقتور ہے اسی لیے بچوں کے ایج میں آپ پائیں گے کہ لڑکے زیادہ مرتے ہیں بنیزبت لڑکیوں سے سو پی ڈی آٹی کی ایج میں ہی بچپن میں ہی عام طور پہ لڑکے کی تعداد لڑکیوں سے کم ہوتی ہے زندگی ہم گزارتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ایکسیڈن میں شراب کے وجہ سے ڈرک کے وجہ سے جنگ کے وجہ سے ان میں موت زیادہ مردوں کی ہوتی ہے بنیزبیت عورتوں سے اس کے وجہ سے آج عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے زیادہ ہے صرف USA ملک میں 42 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے صرف USA میں ایک ملک میں USA میں 42 لاکھ 4.2 ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہے صرف UK میں صرف انگلستان میں انگلینڈ میں 12 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے 1.2 ملین فیمیلز آمودین ملز صرف جرمنی میں 16 لاکھ 1.6 ملین فیمیلز آمودین ملز 16 لاکھ عورتیں صرف رہی میں 10.7 ملین ایک کلور سات لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ کتنے عورتیں مردوں سے زیادہ ہے سارے دنیا میں